السلام علیکم to everybody بہت مہربانی جی آپ تشریف لائے یہ ایکچلی پریس کانفرنس میں نے کل کرنی تھی پھر وہ development ہو گئی گوجر خان میں تو عمر عیوب صاحب نے آپ سے بات کرنی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دن آگے ڈال دیں اس کو کچھ ماضی سے جھوڑی ہوئی باتیں ہیں کچھ مستقبل کی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں میں نے شاہیب شاہین صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کچھ عدلیہ سے منسلک معاملات بھی ہیں جو یہ زیادہ کامپوٹنٹ ہیں زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں اور ہمارا جو پی ٹی آئے کا جو اس کے اوپر سٹانس ہے وہ کیا ہے وہ بہت ضروری ہے بکوز اس وقت جو ہے پاکستان کی عدلیہ جو ہے ایک اوگنائزڈ سولٹ جو ہے ان کے اوپر ہوئی ہوئی ہے جی پہن جائے گی آواز آواز پہنچ نہیں رہی ہے آج آواز میری ہے گرج تم لیاؤ ادھر آ کے ذرا ملا لیتے ہیں آواز کو گرج کے ساتھ تو ٹھیک ہے پھر گرجدار ہو جائے گی دیکھیں راست کا تصور کیا ہے راست کیا ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے افراد کا مجبوعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتا ہے ادارے آئین قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جب تو ریاست کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے ریاست بنتی ہے اور یہ بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے انفورٹنٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جبکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے انفورٹنٹلی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص کر پچھلے دو سالوں میں یہ نہیں کہ اس سے پچھلے چوہتر سالوں میں آئین کی قدر کی گئی قانون کی قدر کی گئی تب بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جبکہ ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے لیکن خاص کر پچھلے دو سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے اور نہ ہی اخلاقیات جو ہیں وہ بچی ہیں باپس بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر نہ ہوگا کیونکہ ان دو سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کو آئین قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص واحد کی دکتات کے تابع کیا جائے اور آج ان دو سالوں کے بعد ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے جو سنسٹیو ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی شخص واحد ایک شخص واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے کچھ دن پہلے آٹھ میں کو میرا خیال ہے دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی میں نے اس کا جواب تو دیا تھا لیکن ایک دو چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی یہ دی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا یہ باز تھا یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی باز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو ایپولیٹیکل ہے جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے جن کی جو اوٹھ اپوفیس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے ان کے پلات فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تین اور شاید اس پوائنٹ کو شوائب شہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردہ روشنی ڈال سکیں لیکن میری ناچیز رائے میں یہ اپنے تین پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی بلیٹنٹ وائلیشن تھی ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلات فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا خاص کر جبکہ ایک پولٹیکل پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشبیح دی گئی اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ورکرس کو ٹارگٹ کیا گیا جو ہمارا ہم نے جو پروٹیس کال دی ہوئی تھی پور امن اتجاج کی وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے لوگوں کو پکڑا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور کسی ہنڈرنس کے بغیر کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آوٹفٹ کی طور کی اوپر جانی جا رہی ہے اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسچینٹر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہے تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پوش کر رہے ہیں کہ یہ طبی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیسے ہی بڑھتا ہو کر رہے ہیں یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کی اوپر منائے جانے چاہیے چار مارشل آز لگے ان شہتر سالوں میں اور باقی عرصہ جو تھا وہ دیفیکٹو مارشل آز جو ہے جیسا کہ آج تک ایک دیفیکٹو مارشل آز پاکستان میں وہ اس کے طور کی اوپر جانا جاتا ہے 58 سے 69 تک پہلا مارشل آز لگا 69 سے 71 تک دوسرا مارشل آز لگا اور اسی عرصے میں پاکستان دو لخت ہوا کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے دو لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسلوٹ مجارٹی تھی جس کے پاس اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ بڑا تھا 56% پاکستان پاکستان کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے اس یوم سے آ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضہ کر رہے ہیں کیا زیادہ الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضہ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے انسیڈنس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جو جوم سیاحت ہے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے حمود الرمان کمیشن بنا تھا وہ پڑھنے کے لائے گئے ہمیں بھی مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی وہ پڑھی اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی پبلک نہیں ہونے دی گئی کیا اس کے کانٹنٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے چلے it's 50 years too late لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو دو لکھ کرنے کے لیے ایپت آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہاں ہے وہ رپورٹ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا کیوں اس کے مندرجات کو اوپر implement نہیں کیا گیا کیوں وہ policy revisions نہیں کیے گئے جو کہ اس میں recommendations کے طور کی اوپر سامنے آئے تھے ایک commission of inquiry بنا تھا enforced disappearances کے اوپر اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے کہاں ہے وہ رپورٹ کس نے چھپائی ہوئی ہے کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک کھنونی tragedy ہوئی تھے 150 سے زیادہ بچے اور اساتھ زیادہ جو تھے ان کو massacre کیا گیا تھا پی ٹی آئی تو responsible نہیں تھی اس کی کون اس negligence کا responsibility لیتا ہے کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی کس نے معافی مانگی تھی کوئی معافی مانگی گئی کسی سے جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا کے طور کی اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بزارتے خود ایک بلیک ٹی ہے اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ٹی کے طور کی اوپر یاد کیا جائے گا پاکستان کی تاریخ جب لگی جائے گی تو ایس پاکستان کی separation کو بلیک ٹی کے طور کی اوپر بیاد کیا جائے گا پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا جو تاریختان ہیں اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کے لکھی unfortunately اس ملک کی تاریخ بھی distort کی گئی ہے نہیں لکھی گئی ہے اس ملک میں تین وزرعہ آزم کو قتل کیا گیا ہے کیا اس وقت کے اوپرانوں نے معافی مانگی ہے کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے کیا ان کو سزائیں دی گئیں یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے ایم شور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے جہنوں میں ہوں گے لیکن ہم میں حمد نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہاں سب کو حمد کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھانڈی قسم کی جو وہ سپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن دو ہزار چودہ کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا تو ہم نے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں یہ دو ہزار چودہ کے جو جو بھی ہوا دو ہزار چودہ میں سیٹن جو ہوا ہے اس کو بھی کرے انویسٹیگیٹ بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے لیکن اس سائفر کی کنسپیریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کرے اور ماج دورانے لگا ہوا یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ امران خان کے اوپر جو اٹیمٹس ہوئیں کاتلانہ اٹیمٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے جس کا مقدمہ بھی امران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا یہ می نائن کے انسیڈنس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ سٹولن منڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ آوڈیو ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے خاص کر جب لوگوں کے بیڈرومز میں آپ نے ویڈیوز فکر کیا ہوں ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ انفوسٹ ڈیووسز جو کروائیں گے یہ لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹورچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پلیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے پلیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے پلیٹیکل انجنرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں چھتر سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے ضرور بنائیں کمیشن اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اس کے بعد خاموشی تاریہ ہے لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں میں تین چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پلیٹیکل اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پلیٹیکلی ڈیمج کیا لیکن انہوں نے ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ جو انیشیٹیفز تھے ان کے پلیٹیکل انیشیٹیفز ان کو ابوٹ کیا دس اپریل کو نیشن وائٹ پروٹیسٹس جو تھی ریجیم چینج کے آپریشن کے خلاف ان کو انہوں نے روکا چوبیس آف میں کو حقیقی ازادی کا لانگ مارچ تھا اس کو بھی انہوں نے ٹوئنٹی سکس آف مارچ کو انہوں نے بوٹ کیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسیبیلیٹی تھی لیکن انہوں نے خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا حقیقی ازادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور مارچ آٹھ دوہزار تئیس کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی اس وقت بھی یہ پانچ ایسے انسیڈنس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پی ایمٹ کیا نہیں ہونے دیا اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ الیکشن لگاتے ہیں ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک ابجیکٹیو طریقے سے انیلائز کر کے بات کرنی چاہیے بغیر بات کرنی بغیر سوچے بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے اگر صرف آپ الیکشن لگائیں گے تو پھر ریبرٹلز آئیں گے پھر آپ سے سوالات ہوں گے پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانڈکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے اب یہ جو یہ چیز ہے یہ واپس ہونے والی نہیں ہے یہ آگے جائے گی پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں یکجا کریں تو میری اکدنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور ازاد کشمیر میں اور کپل اف ادھ پلیسز جہاں انسیڈنٹس آئے ہیں ہوئے ہیں اگر آپ ان انسیڈنٹس کو وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھا ہے اس وقت ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھا اور یہ بھی آپ دیکھئے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بڑے کلیر انداز میں نشان دہی کی ہے کہ پاکستان کی پلیٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے دیٹ مینز کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو ہے پاکستان آ رہے تھے کیا گیا ہے اور پاکستان کی جو پلیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس ملک میں وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان زخموں کی اوپر مرم رکھنے کی جو ہے اس وہ ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس سیاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں میں آخر میں کچھ دو چار باتیں اور کروں گا لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈکاسٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے اور اس کے زخموں کی اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت یہ ملک اکنومک کیپٹیو ہے اس وقت جو دنیا میں ایک ایک بلین ڈالرز کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف صرف بھیک مانگ رہے ہیں اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو دو سال میں کیوں پہنچایا ہے کیا ان کے مقاصد ہیں لیفٹینن جنرل تارک خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ اس نے بلکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization that means کہ آپ کے جو nuclear assets ہیں ان کو compromise کرنا پڑے گا آپ اپنے ملک کے assets تو بیچ رہے ہیں ہر asset اس وقت جو ہے وہ up for sale ہے ہر asset تاکہ آپ ایک دو تین billion dollars اور اکٹھے کر کے ملک کو اور دو چار چھے مہینے کے لیے چلا سکیں لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے یہ نہیں چل سکتا سو ہماری استعداد جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think about the country ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اور کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ further perpetuate کر رہے ہیں ان فیصلوں کو یہ perpetuation کا process اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ خوکلا تو ہو چکا ہوا ہے وہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ بالکل جو ہے وہ dysfunctional ہو جائے گا اور وہ stage ہوگی جبکہ آپ کے پاس کچھ 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 جو ہے نہیں رہے گا بیشنے کو کچھ نہیں رہے گا گروی رکھنے کو اور پھر جیسا کہ جنرل تاریخ خان نے لکھا ہے شاید یہ denuclearization کی طرف جائے اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے سو ایک potent ذہن کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس stage کے اوپر پہنچنے سے پہلے rethink کریں اور سوچیں کہ کیا وہ factors ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اور کس طریقے سے ان factors کو reverse کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک قائن قانون اور انصاف کے جو تقاضی ہیں ان کے مطابق function ہو سکے میں request کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو assault ہو رہا ہے judiciary کے اوپر اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں اور آگاہ سلسلے میں آگاہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم روح صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا سیاسی جو منظر نامہ ہے آج تک اس کا احاطہ کیا اور آپ کو رائز کیا آج جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ جب میری ملقات ہوئی ویری نیکسٹ ہے انہوں نے روح صاحب کی بڑی تعریف کی انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہ ہماری فوج ہے عمران خان کی فیملی بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا میکسیمم یا فوج میں ہیں یا بیروکریسی میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے اور نہ وہ ریفرینڈم کے دریئے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے نہ وہ کلیکشن کے دریئے آیا ہے اگر شخص سواہت نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پامالی کرنی ہے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اٹھ کے وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں یہ آئین شکنی کے مترادف ہے اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود اس کے خلاف اپیل ڈیسمس ہونے کے باوجود آج اگر جسٹس سیٹ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سیمبولک سزا فانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے مارشاللہ کے راستے بند ہو جائیں کیونکہ یہی آئین کا تقاضہ ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضہ ہے دیکھیں کسی بھی پر امن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے وہ ہے ووٹ کی پرچی ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی آر فرمی کو پبلک نکلی یہ الگ بات ہے رحف صاحب نے آپ کو بتا دیا نامی نیشن فارم چینے گئے ہمارے نائنٹی پرسنٹ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے ایک آخذات نامزد کی ریجیکٹ ہوئے بشمول میرے آپ گواہ ہیں میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیپ جسزہ پاکستان نے جن کے خلاف ہم نے پیٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹیم پروسیڈنگ شروع کر دی گئی میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا لاسٹ ڈے تھا میں نے کہا جی تینوں حلقے اصابات کے فارٹی سکس فارٹی سیون فارٹی ایٹ میں نے کہا اوزاد جمہ کرائے تھے میں نے کہا کوئی ابجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں میں اس کو فلفل کروں تینوں فارٹی سیون فارٹی سکس فارٹی ایٹ کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہیں جس کے خلاف کوئی ابجیکشن نہیں ہے اور آپ گواہ اس بات کے رات بارہ بجے کس طریقے سے میرے ایک آزاد پر ریجیکٹ کر دیئے گئے لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں بلے کا نشان چین لیا اور نہ صرف بلے کا نشان چینہ اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف فارٹی آرے ہیں کٹی یہ میری کانسیجنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تقریبا ہنڈیڈ پرسنٹ میڈیا آنسز وہ ہیں جو میری کانسیجنسی میں آتے ہیں اور یہ ریڈ زون کا سارا ایڈیا اور سیونٹی پرسنٹ دیہاد بھی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ بتا دیں آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے کون سے پولنگ سٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں ہارا ہوں یا وہ کٹ پتلی جیتا ہو لیکن ہم آر گئے ہرایا گیا ہمیں ہم تو جیت گئے اور اسی طرح تینوں ہلکے اس آمباد کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے در یہ ہوا کرتا ہے اور وہ ہو گیا لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو تو سیون پرسنٹ ووٹ ملے پتہ نہیں کالکولیشن کیسے کرتے ہیں اگر یہ آپ کے میتھیمیٹکس کا حال ہے اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں تو میرا خال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں اس کی جگہ پہ رعوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں کہ ہم نے سات پرسنٹ یا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ووٹ لیے بھائی آپ کے نمائن دے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو پورے میڈیا آسزز نے میرا ریزرٹ دیا اور بہت سارے ہماری ایک سو سی سیٹے کے ریزرٹ بھی دیا وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کوٹ کے آرڈر کے باوجود وہاں سے جو ریزرٹ جاتا تھا پریزائیڈنگ آفیسرز کا الیکشن کمیشن میڈیا آسزز میں دے رہا تھا وہاں سے ہم جیت رہتے رات کے بارہ وجہ وہ چیف الیکشن کمیشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی وہ رات کو بارہ وجہ کہیں چلا جاتا ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا ہم تو نہیں تھے وہاں موجود اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو ریزرٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزرٹس کو چینج کرے کیا یا کرایا اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں آپ ان کی اوورال اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا ریزرٹ تھا مجھے ایک میرے دوست سے میں بتائے بغیر کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں لہٰذا میں اپنے ایک دو صحافی مشہور جنرلسٹ اور انکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزرٹس کا مسئلہ کیا ہے کیوں روک دیں وہ جو ریزرٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی ٹو تھرڈ مجارٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اب ریزرٹ روک دیں ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزرٹ روکنے پہ خیر یہ الگ بات ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر ریپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا ساتھ تاریخ ہو جب ہماری ملاخات ہوئی آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن ضرور بنائیں کس نے بنا کیا آپ کو خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لئے تیار ہوں دوہزار چودہ کا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں دو دھرنے ہوئے مولانا فضل عمان کے جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے ساتھ دو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس نے کرائے ہم نے تو ایک سنگل ایف ای آر نہیں کاٹی یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے ضرور کریں اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنہ آہندہ دیا کرے گا کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آہین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پلٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو مجھے روح بھائی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں اس لئے میں اب اپنی بات کچھ سے فتودی پوائنٹ بات کروں گا اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جیسس لاہور آئی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وقلہ کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں لیکن ان چیزوں کو اگریبیٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت وہ ڈاکورانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوٹیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو اس حوالے سے میں وقلہ نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسٹ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے جو اسحابات ہائی کورٹ کے معزز چھے جج سہبان نے لکھے دیا اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے پہلے پہلے میں کہ عمران خان کے خلاف فیسرہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا بیڈ روم میں کامرے لگائے گئے کیسے ججز ہسپٹلائز ہوئے اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آج ساری ہائی کورٹس اور لور جوٹیشری یہ لکھ کے دے چکے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقسم یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں کیونکہ اور تو پلیٹکل پارٹی تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے کیونکہ باقیوں کو تو انہیں گود لیا ہوا ہے ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتریوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ہارنے کے باوجود ان کو فارم فارٹی سیمن کے دریئے یہاں لا بٹھایا گیا ہے جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الہرک کاکر صاحب وہ لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی وہ نصار چیمہ صاحب اکمن نی مسلم لیگ نون وہ مصطفیہ ایم کیو ایم کے کامران ٹیسوری ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یک جا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں وہ ہیں ہمارے چیف جسر صاحب پاکستان نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ میں نہیں مل رہی نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزد کی چھینے جا رہے ہیں نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے پاکستان کے کانسٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیوشن کے تابع کر دیا اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں جو ٹیشری کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا یہ اسی طرح کی بات ہوئی کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا لیکن ایک بات چوبیس مارچ نائٹین سیمنٹی ون کو یہ ریکارڈ کی بات ہے یایہ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیز کے ذریعے حل کریں گے کیونکہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی ان کو کہا جی آپ سے بات چیز کے ذریعے حل کریں گے بیٹھ کے سیٹل کریں گے مگر پچیس مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں پچیس مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے میننگ بیر بھائی آل ایڈی یہ ایک بہانہ تھا آل ایڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی جب ہم نائنٹ وے کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح صویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے سانباد کی طرف آتے ہوئے جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم ایمپریشن کے پروسس میں تھے اور عدالت کی تحبیل میں تھے وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا مجھے صرف وارانٹا فرس دکھا دینا ہے مگر کیا ہوتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے سی سی ٹی بی فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اس آباد ہائی پورٹ کو نہیں ملے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اور ویدن فیو آورز دس ہزار ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا سولہ بندے ہمارے شہید کر دیئے کئی پیرالائز جائیں کئی سینکرو زخمی کر دیئے اور پور امن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ آ چکا ہے لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے سی سی ٹی بی فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غیب ہیں بھئی کس نے غیب کیے ہیں سہباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کور کمانڈ رہا اس تک اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ یہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ دو بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک یہ ڈیڑھ بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے ڈیڑھ سو دو سو بندہ لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا نہ ان کی اپنی ارنجمنٹ سیکیورٹی نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جنب کہا جا رہا ہے کہ اندر نہ جائیں لیکن کیسے ہوا کیا ہوا وہ سی سی ٹی فوٹیجز غائب کر دی گئی اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ پانچ سو کے قریب اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے بہت کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاتھی چارج ہو جاتا ہے اور ویدن ٹین منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے لیکن دیڑھ سو دو سو افراد ان سے آٹھ گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی کیا اس آئی جی کو چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا کیا آئی جی اسی آئی جی ہے نا جو ڈاکٹر اسمان ابھی بیٹھا ہوا ہے جو انتبغہ لیتے ہیں دیتے ہیں اس کے خلاف نگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ آئی جی کہتا ہے کہ مراد راس اور بہت سارے نام دیتا ہے ستائیس کالیں تھی سب سے بڑا مجرم ہے صرف ایک بریس کانفرنس اس کی قیمت ہے اور وہ ہے آپ ایک کٹل ہو جائے گی آپ بریوز ذمہ ہو جائیں گے ایک بریس کانفرنس کر دیں اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اتجاج کے لیے لیکن وہ آٹھویں نباز کی زمانت ہوتی ہے اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کے ساری جیلو میں پڑھی ہیں لیکن وہ ایک دن کے لیے جیلوی کیوں کہ پریس کانفرنس ہو گئی اگر یہ فالس لیگ آپریشن نہیں تھا یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشنل انکوئری بھی آپ نہیں کراتے مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں اور ابھی تک وہ پابندے سلاسل بھی ہیں اور جیلو میں بھی سڑیں گے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹی ٹائل ہی اس کا حل ہے کیا کہتے ہیں تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا نمبر ٹو آپ کہتے ہو ہم گوابی ہیں اِن ریفیوٹیبل ہمارے پاس ایبیڈنس ہے ناقابل تردید شواہد نمبر تری ہم ملٹی ٹائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے منصف بھی خود ہیں تو بھئی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا قانون نہیں ہوتا کہ خود متائی خود گوا خود آپ منصف بن جائیں اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے وائس رائے اور اپنے کٹ پتنیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئیں اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی انصاف کا نظام درست ہوگا عوام کے فیصلوں کو جو حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں قید عظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا لیاقت علی خان کا مردر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا فاطمہ جنہ کا مردر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دی جائے گا بھٹو کی جو جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مردر تھا لیکن جنہوں نے یہ مردر کرانے میں شریک گفتگو تھے شریک کار تھے ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا کون لوگ تھے کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلیشنٹ سے کوئی تعلق تھا اور اگر تھا تو کون تھے اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے اور بے نظیر بھٹو مردر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا تینکو سر میں ایک سکر میں کوئی کمپیرزن ان ایکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ کمپیرزن ان ایکٹ کروں لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو نائنٹین سیونٹی وان اور ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں سیمیلیریٹیز نظر آ رہی ہیں آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے اگر یہ روش چاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے تو کوئی بائید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں کوئی بھی اس ملک سے پچھانے والا اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو اس قسم کی سیچویشن دوبارہ کریئیٹ ہو لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کی رویہ کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا یہ ملک اب زیادہ زخم اور زخم برداشت نہیں کر سکتا اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس مینسٹریم کرنے میں مینسٹریم میں لانے کے اس میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک رول اپنا رول ادا کرنا پڑے گا جو کہ آئین میں مختص ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جبکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور میری میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں ملک کا سوچیں ملک کے لوگوں کا سوچیں ملک کے مستقبل کا سوچیں اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقتماعات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے کوئی سوالات اگر ہوں آپ کے تو بتائیے سر جی 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 جناب جی بدائیں جناب یہ ایک مجھے تھوڑا سا اس میں تفصیل اگر بتا دیں چیزیں کنکرین ہو رہی ہے آپ آئین کی پالہ دستی پر یقین رہتے ہیں دوسری طرح آپ کے جساں کمیشن زیراعظم شہباز شریف نے کہا بنایا جائے آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس کا حصہ ہے اس قرائم میں تو آپ کمیشن نہیں بنا سکتے آئیے زنیا میں تہا ہم کمیشن بنانے کو دیا آئیے پہلا یہ شہب شہین صاحب بیٹھے ہوئے وہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنانے کو دیا رہے ہیں اور آپ اس طرح آئین کی بات کرتے ہوئے ان کے کمیشن کو سکیں گے مجھ سے بہت بہتر اس وقت وہ تین پلیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کی کنسٹیٹونس ہیں وہ جو آٹھ فروری کا الیکشن فراٹ تھا اس کی ڈائریک بینیفیشری ہیں کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیش نہیں کریں گے ان ہم نے کہا جی ہم چونکہ جنرلی انٹریسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے چلیں اس کے مسائل حل کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں یہ انہوں نے کہا ہے اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ جوڈیشن کمیشن یعنی چیف ججس صاحب پاکستان جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے ہمیں ان کے اوپر اعتباد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے فائی میمبر بنچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کو ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں دوسری بات جیسے روح بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ آخر کمیشن بنائیں ہم نے کب کہا انہوں نے آخر کہا ہم کمیشن بنائیں گے آپ کس کانسٹیوشنل جو پاورز اپنی اکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہاف پہ پاورز اکسرسائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو جو کہ ہم لائے ہوئے یہ جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لئے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور خانون کا مطابق جیس جناب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے یہ دکتہ ہے کہ پوریٹکل پارٹی پوریٹکل ہمار پوریٹکل پارٹی کومیز اور جینرم پارٹی اس سے فہمتہ کرنے کی ایک پہلے جنس ملی اس کی سمجھتے ہیں جنس جنس آپ لوگ اپنے حدیق ماتے خواف آن بھائٹکل سمجھتے ہیں اس سے پہلے پوریٹکل سمجھتے ہیں اب سمجھتے ہیں جانس کی کی گ ملتا ہے آپ پی ٹی آئی کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پلٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیر نہیں کر سکتے ہمارے پیچھے اٹھائیس سال کی سیاسی جددہ تحد ہے ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرشنی پائی نہ ان کا وہ پودہ ہمارا جو پودہ ہے وہ کسی جنرل نے لگایا تھا اور اس کو پانی دیا تھا جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو خاص کر پی ایم ایل این جو ہے یہ ملٹری کی نرسری میں نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے ہم کسی کو ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے یہ میں بارہا اپنی 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 ٹاکس میں اپنی رائٹنگز میں اور اپنے ٹیلیویشن پروگرامز میں میں ایکسپین کر چکا ہوں ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہے آپ کی قانونی حدود کیا ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹرسپاس کر رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑیے ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے سو آپ کمپیرزن ان ایکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں وہ انفورچنیٹلی وہ اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کوئی بیسس نہیں ہے اور ہماری جو جدو جہد ہے وہ قانون اور آئین کی بیسٹ ہے ہم نے کبھی کبھی ہم دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں ہمارے پینتی سٹیٹیں چھوڑائی گئیں کیوں اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑائیں کیوں تاکہ ایک کمزور حکومت بنے اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں ہم سے غلطی ایک سیکنڈ بات کرنے دے ایک بات کرنے دے ہم آپ کمپیرزن نہیں نیکٹ کریں ہمارا اور باقی پلٹیکل پارٹیز کا ہماری ایک بڑی اٹھائیس سال پر محیط سیاسی جدو جہد ہے آج بھی آپ کا خیال ہے کہ نو مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے کیا ہمیں آفس نہیں ہوئی کیا آج بھی ہمیں آفس نہیں ہو رہی ہو رہی ہے بھائی اگر عمران خان صاحب چاہتے تو پانچ دن دس دن بارہ دن میں باہر آ جاتے وہ شخص کہتا ہے میں نو مہینے تو کیا میں نو سال بھی یہاں ٹھہروں گا ڈیل نہیں کروں گا تو آپ پھر بھی کمپیرزن ان ایکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسز ہی نہیں ہے آئی ٹھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پلٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدو جہد انیشیئٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے کم از کم اس کے لیے دو تعریفی کلمات ہی بیان کرتے ہیں رادہ دین کہ جی ان کو ان چوروں اور ڈاپنوں کے ساتھ اب کمپیر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسز ہی نہیں ہے جو فیملی فیفٹمز ہیں خاندانی جماعتیں ہیں باپ سے بیٹی باپ سے دوسرا بیٹا بھائی سے بھائی بھائی سے بہن آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے جو چیرمین ہے جو سیکرٹی جنرل ہے کیا وہ خاندان کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی دوست ہیں خاندان سے ہیں کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو پوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں کیا یہ چیزیں ایمپورٹن نہیں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو علیدہ رکھیں ان جماعتوں سے ان کے ساتھ کمپیر نہ کریں چلیے جی شکریہ شکریہ